ہیلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل خوش آمدید بغیر آگلے جیان آنو سو میرے چینل کا نام ہے بیوٹی لاؤنج اگر آپ کو میرے چینل پر نئے ہیں جو کہ فرشور نئے ہوں گے کیونکہ آج میری پہلی ویڈیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کو اس چینل پر بہت زیادہ انفرمیٹیو ملیں گی اپ کمی آج کی ویڈیو ایک ایکنی ریلیٹیو ہے جن لوگوں کو ایکنی ہو جاتی ہے ایکنی ڈیفرنٹ ٹائپز کی ہوتی ہے کچھ کے پس والے دانے ہوتے ہیں کچھ کے سوکھے دانے ہوتے ہیں کچھ کے کلوز کومیڈونز ہوتے ہیں جو دانے آپ کی سکن کے اندر ہی نکلتے ہیں وہ اُبھرتے نہیں ہیں لیکن جب آپ اپنی سکن کو ہاتھ لگاؤ تو آپ کو فیل ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ہم کلوز کومیڈونز کو وائٹ ہیٹ بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ بلاک ہیٹز ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ دانے ایسے ہوتے ہیں جو پہلے تو بلکل سٹیبل اور فلاتن ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک دم سے جونز ہے وہ اُبھر کے نکل آتے ہیں کچھ بوائلز ہوتے ہیں کچھ کاربنگل ہوتے ہیں جو آپ کی سکن میں انفیکشن ہو جاتی ہے اور ان کا کوئی بھی موہ نہیں بنا ہوتا تو وہ آپ کی سکن کے اندر ہی اوبرکروت ہوتی رہتی ہے ان کی اچھا آج کی ویڈیو ان سبھی دانوں کے لئے ہے کیونکہ میں نے اس کریم کو دو ویکس کا ٹائم دیا تھا لیکن مجھے دو دن کے استعمال کے بعد ہی بہت اچھے ریزلٹ ملے تھے اور مجھے یہ میری ڈاکٹر نے ریکمینڈ کی تھی کیونکہ اس سے پہلے میں آئیسور ٹریٹینائن یوز کر رہی تھی لیکن اس سے میری سکن پہ اتنا کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا میری چکس کے اوپر تین یا چار کلوز کومیڈونز تھے انفرچنیٹلی کارٹری کے بعد وہ دوبارہ سے نکل آئے تھے پھر میں نے اس کریم کو ٹرائے کیا اس کے اندر کلنڈامائس ہے کلنڈامائس ہے ایک انٹی بائٹک ایجنٹ ہوتا جو آپ کی سکن کے اندر سے انفیکشن کو ختم کرتا ہے ریڈنیس ہوگو اس فیلنگ کو کچھ بھی ہو تو آپ کی وہ ختم ہو جاتی ہے اس کو لگانے سے اس کی کونٹیٹی 1% ہے اس جل میں اور اس کے علاوہ جو سیکنڈ چیز ہے وہ ہے بنزوائل پر آکسائیڈ بنزوائل پر آکسائیڈ کیا کرتا ہے وہ ایک کومیڈولائٹک اور کیرٹولائٹک پروپرٹیز رکھتا ہے آپ کی سکن کے جو پورز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہوتے ہیں آپ کی سکن کے اوپر جہاں سے آپ کے ہیئرز نکلتے ہیں وہ بیسکلی آپ کے فالیکلز ہوتے ہیں سو فالیکلز جب بند ہو جاتے ہیں ان ڈسٹ سے یا کسی چیز سے وہ پورز جون سے وہ کلوڈ ہو جاتے ہیں تو وہاں پر پھر دانے نکلنا سٹارٹ ہوتے ہیں سو یہ کیا کرتا ہے بنزوائل پر آکسائیڈ کہ یہ آپ کی اپر سکن جو ہوتی ہے اس کو شرٹ کر دیتا ہے اس کو لوز کر دیتا ہے تاکہ آپ کے پورز میں جتنا بھی گنگ پارٹیکل ہوتا ہے وہ سارا اس کے تھروجوں سے وہ باہر نکل آتا ہے یا وہ خود ہی آٹومیٹکلی ڈرائے ہو جاتا ہے سو فیشلز جون سے ہیں وہ بھی ہیلپ فور رہتے ہیں لیکن کچھ ایسے اکلوز کومیڈونز ہوتے ہیں جو کہ فیشلز کے بعد بھی سٹیم دینے کے بعد بھی نہیں نکل ہوتے ہیں اور ایکنی سکن کے اوپر تو سٹیم زیادہ نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ آلریڈی سنسٹیو ہوتی ہے سو ڈیو ایک جل جونسی ہے یہ ایک میڈیکیٹڈ کریم ہے سیون ٹونٹی روپیز کی آپ کو کسی بھی فارمیسی سے مل جائے گی آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے جب آپ یہ فارمیسی سے پرچیس کرو گے کرانی ہے تو اور آپ نے اس کو آپ کو ریزلٹ 2 سے 5 ویکس کے اندر اس کے ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے آپ نے بہت لائٹ کونٹیٹی کے اندر اس کو اپنے صرف دانے والی جگہ پر لگانی ہے پورے ممو پر نہیں لگانی شروع میں آپ کی سکن جونسی ہے وہ سٹینک کرے گی سمٹائم سے ہوتا ہے کہ برن بھی کر دیتی ہے اچنگ ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے سو یہ اس کے میجر سائیڈ ایفیکٹسوں جو سٹارٹر میں آپ کو ہوں گے لیکن آہستہ آہستہ جب آپ کی سکن اس چیز کی یوز 2 ہو جائے گی تو پھر آپ کی سکن سٹیبل فارم میں جلی جائے گی اگر آپ کو کوئی اس طرح کا رییکشن ہو رہا ہے تو آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن یوز کر لیں لیکن جب آپ سٹارٹر میں اس کو یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کو گھنٹے کے لیے لگائیں اپنی سکن پر اور اس کے بعد آپ اپنی جلد دھولیں یہ اتنی سی کونٹیٹی آپ نے لینی ہے ٹھیک ہے اتنی سی کونٹیٹی لے کے آپ کے جہاں جہاں دانے ہیں آپ نے اپنے دانوں والی جگہ پر لگانی ہے اور بہت مطلب جیلی فارم ہے اس کے کوئی بھی کریم فارم نہیں دیتا آپ نے دانوں پر لگاؤ گیا آپ کو باتا بھی نہیں چلے گا کیا آپ نے کیا کچھ لگایا ہوئے یا نہیں ایک گھنٹے بعد آپ نے اس کو دھولینا اور اس کو ایوننگ میں لگانا ہے ٹھیک ہے ایک گھنٹے بعد آپ دھولو کوئی بھی اچھا تھا مانسٹرائزر یوز کرو اور اس کے بعد آپ سو جاؤ ایک ہفتہ آپ نے اس طرح لگانی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا ٹائم آہستہ آہستہ انکریز کرتے رہنا دو گھنٹے لگا لو پھر پھر تین گھنٹے لگا لو پھر یہ ہوگا کہ جب آپ کی سکن اس چیز کی یوز ٹو ہو جائے گی تو پھر آپ اس کو اوبر نائٹ یوز کر سکتے ہو لیکن مارننگ میں نہیں لگانی دن میں بس ایک دفعہ لگانی ہے ایوننگ ٹائم میں جب آپ سونے لگو تو اس کے زیادہ مانسٹرائزر لازمی ہے کیونکہ اس سے آپ کی سکن بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتی ہے سو مانسٹرائزر آپ کوئی بھی لے لو میڈکیٹڈ لے لو میں ویسلین کا مانسٹرائزر لیتی ہوں کیونکہ میں نے بہت زیادہ میڈکیٹڈ مانسٹرائزر یوز کی ہے لیکن میڈی سکن پہ کوئی بھی ورک نہیں کرتا تھا تو پھر ویسلین ہیلپ می ایلوٹ ڈیو ایک جل جونسی ہے وہ گلیکسو سمیت کلن کمپنی کے ساتھ انہوں نے کلاب کر کے ڈیو ایک جل بنائی ہے اس کا اپر جو لٹ ہے وہ میرے سے گم ہو گئی ہے سٹائفل والوں کی ایک کمپنی ہے اس کو زخم آلود جو جلد ہوگی اس کے اوپر نہیں لگانا خارج جہاں پر ہو رہی ہے وہاں پر نہیں لگانا اس کے علاوہ اس کو کہیں پر بھی اگر آپ کا کوئی برن ہو گیا ہے جلے کا کوئی بھی نشانہ یا کہیں سجل گیا ہے تو وہاں پر بھی نہیں لگانا ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے فریج میں رکھنا ہے سیون ٹونٹی روپیس کی دوبارہ بتا دوں کہ یہ کریم ہے ٹو ٹو فائی ویکس کے اندر آپ کو ریزلٹ گرنٹڈ ہے اگر آپ اس کو رائٹ اماؤٹ میں رائٹ ریشو کے ساتھ یوز کرتے ہو اور ساتھ موسٹرائزر کا استعمال بھی کرتے ہو کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے دانے ہر کسی کو ہر ایج ٹائم میں ہر ٹائم سپین میں ضرور نکلتے ہیں ان کا کیور ہے سو دوائیاں مت کھائیں زیادہ کوشش کریں کہ ہیلڈی کھائیں پانی پیئیں اور ساتھ کوئی سکن کے اوپر اگر لگانے والی وائنٹمنٹ ہے جیسے کی یہ تو وہ لگا لیں کلوز کومی ڈونز وغیرہ بلیک ہیڈز ہوں وائٹ ہیڈز ہوں دانے ہو پس ہو سکن کے اندر کوئی دانہ نکلا ہو یہ ان کو کیور کر دیتی ہے آپ اس کو اپنی چیسٹ پر اپلائے کر سکتے ہو بیک پہ کر سکتے ہو فیس پہ کر سکتے ہو کوئی ایشو نہیں ہے پھر سٹارٹر میں اس کو کم ریشو کے اندر رکھنا ہے پھر آہستہ آہستہ اس کو زیادہ بڑھا دینا ہے اور اس کے ریزلٹ آپ کو گیرنٹیڈ ملیں گے کیونکہ میں نے اس کرین کو تب اپلائے کیا تھا جب میں نے سب کچھ اپنی سکن کے اوپر اپلائے کر چکی تھی پھر آفٹر دیٹ میں نے لاسٹ میں اس کرین کو اپلائے کیا کیونکہ مجھے لگتا تھا میری سکن جل جائے گی بہت ایسا کچھ نہیں ہوا کیونکہ میری ڈاکٹر نے مجھے اس کو بتایا تھا کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو ہیلپ فل لگی ہو تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور ضرور کیجئے گا انگائز سیریسلی اس کرین کو اگر آپ کو دانے ہیں تو ایک ڈرائے مسٹ دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ